آفٹر دا ڈیفیٹ ایٹ پلاسی سیراج دولا واز اسیسینیٹڈ اینڈ میر جعفر میڈ دنواب اب ہم نے پورا پیچھے پڑا کی بیٹل آ پلاسی ہوئی کیسے انگریز جو ہیں اورنگزیب کے ٹائم پہ آتے ہیں انڈیا میں انٹر کرتے ہیں کیسے وہ کچھ پرمیشنز لیتے ہیں ان کو فرمان جاری کرواتے ہیں آپ کے اورنگزیب سے پھر اس کے بعد میں اورنگزیب ان کو فرمان میں تھوڑی سی ریایتیں بھی دیتا ہے ڈیوٹی فری کر دیتا ہے ٹریڈ کو لیکن وہ صرف ٹریڈ کو ہی ڈیوٹی فری نہیں لیتے تھے وہ پرسنل چیزوں کو بھی جو ہے پرائیوٹ چیزوں کو بھی ڈیوٹی فری کر کے لے کے آنا چاہتے تھے اب دیرے دیرے وہ اپنے فورٹس بیلڈ کرنا سٹارٹ کر کے وہاں پہ سیٹلزمنٹس بنانا سٹارٹ کر دی جب یہ سب ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ جو وہاں کے لوکل رولرز بنے تھے آفٹر دی ڈیتھ آف اورنگزیب جو لوکل رولرز تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ ٹیکس آنے رہا تھا پروپر اب ٹیکس پروپر نہیں آنے کی وجہ سے تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا اس کا ریزلڈ تھا کہ بنگال کے جو اس ٹائم پہ سیراجو دولا تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے تھے انہوں نے اٹیک کر دیا کہ وہ اپنے سارے ایریا کو لے سکے جیسے ہی رابرٹ کلائب کو پتا چلا اس نے ان کے اوپر اپنی آمی لے کے آگیا اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا جس کو بول دیا بیٹل آف پلاسی جب ان کی ہار ہو گئی سیراجو دولا کی پلاسی میں وہاں پہ ان کو مار دیا گیا اور میر جعفر کو نواب بنا دیا گیا میر جعفر کی ہیلپ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا میر جعفر نے لڑائی میں پارٹی نہیں لیا اس نے کچھ کام ہی نہیں کیا وہ ہٹ گیا اس لیے وہ لڑائی ہار گئے تھے the company was still unwilling to take over the responsibility of administration جو company تھی وہ ابھی بھی مان نہیں رہی تھی responsibilities administration کی responsibilities لینے کے لیے its prime object was expansion of trade ان کا جو prime سب سے پہلا جو objective تھا وہ تھا trade کو بڑھانا جتنا بڑھا سکتے ہیں if this could be done without conquest اگر یہ سب کچھ ان کو بینہ conquest کیا ہوئے مل رہا ہے through the help of local rulers who were willing to grant privileges تو وہ لوگ اگر ان کو local rulers کی وجہ سے یہ سب کچھ مل رہا ہے تو کون ویلنگ ہوگا اپنی privileges دینے کے لیے then territories need not be taken over directly تب وہ نہیں چاہتے تھے کہ territories جتنی بھی ہیں ان کو take over گیا جائے directly تو کسی کو بھی اپنے ایک بندے کو بٹھا دیا اور آپ کام کر سکتے ہیں soon the company discovered that this was rather difficult دیرے دیرے company کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے for even the puppet نواب were not always as helpful as company wanted them to be جو انہوں نے puppet نواب بنائے ہوئے تھے کٹ پتلیاں اپنے ہاتھ پہ ناچنے والی بنائی ہوئی تھی نوابوں کو وہ سارے ہر بار اتنا ان کو help نہیں کر پاتے تھے they were not as helpful اتنے helpful نہیں تھے جتنا company ان سے چاہتی تھی after all they had to maintain a basic appearance of dignity ان کو سب کے سامنے ایک dignity show کرنے پڑتی تھی and sovereignty اور کی ہم کسی کے اندر کام نہیں کرتے ان کو یہ دکھانا پڑتا تھا if they wanted respect from their subjects اگر ان کو ان سے رسپیکٹ چاہیے ہوتی تھی what would the company do when میر جعفر protested the company deposed him and installed میر قاسم in his place اب company کیا کرتی انہوں نے میر جعفر کو جو میر جعفر نے protest کرنا شروع کر دیا company نے اس کو وہاں سے پد سے ہٹا دیا اور انہوں نے میر قاسم کو وہاں پہ اس کی جگہ پہ install کر دیا اس کی جگہ پہ رکھ دیا when میر قاسم complained جب میر قاسم نے complaint کیا he in turn was defeated in a battle fought at boxer وہ جو ہے اس کو battle of boxer ہوئی تھی اس میں اس کو defeat کر دیا گیا اور اس کو بدل دیا گیا سیونٹین سکسٹی فور میں یہ important ہے battle of boxer سیونٹین سکسٹی فور میر قاسم کے ساتھ ہوئی تھی driven out of بنگول اور اس کو باہر نکال دیا گیا بنگول سے میر جعفر was reinstalled اور میر جعفر کو دوبارہ سے reinstall کر دیا گیا the nواب had to pay 5 lakh دیکھئے اب اس ٹائم پہ دیکھئے نواب کو پانچ لاکھ روپے اس ٹائم پہ ہر مہینے دینے پڑتے تھے but the company wanted more money to finance its war لیکن جو کمپنی تھی ان کو اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے اور زیادہ فائننس چاہیے ہوتا تھا تو and meet the demands of trade and its expenses اور جو اس کی demand تھی trade کی اور ان کے جو خرچے تھے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ چاہیے تھا it wanted more territories and more revenue اب ان کو زیادہ territories چاہیے تھی زیادہ revenue چاہیے تھا by the time میر جعفر died in 1765 the mood of the company had changed جب تک میر جعفر جو ہے 1765 میں مر گیا the company کا mood تھا وہ change ہو چکا تھا having failed to work with puppet نواب اب وہ fail ہو گئے تھے puppet نواب کے ساتھ کام کرنے میں تو Clive declared we must indeed become نواب ourselves Clive نے declare کیا کہ ہمیں اب خود ہی نواب بن جانا چاہیے finally in 1765 the Mughal Emperor appointed the company as the دیوان of the provinces of Bengal پھر 1765 میں جو Mughal Emperor تھا اس نے appoint کیا company کو دیوان پھر پھر بھنگال ان کو دیوان بنا دیا گیا بنگال کی پھر پھر دیوانی allowed the company to use the vast revenue sources of بنگال جو دیوان تھے انہوں نے company کو use کرنے دیا جو بھی جتنا بھی revenue آرہا تھا جتنے بھی revenue کے sources تھے بنگال میں this solved a major problem that the company had either faced earlier faced یہ جو ہے اس نے جو پریشانی آرہی تھی ان کو company کو اس problem کو پوری کو solve کر دیا from the early 18th century its trade with india had expanded 18th century جب start ہوئی early 18th century کی بات کر رہے ہیں تو india جو ہے جو india کے ساتھ اس کا trade جل رہا تھا وہ بڑھ جکا تھا but it had to buy most of the goods in india with gold and silver imported from britain لیکن ان کو جو ہے india سے سب کچھ خرید پڑتا تھا most جو goods تھے جو بھی چیزیں تھی india سے وہ خرید نہیں پڑتی تھی gold اور silver سے جو کہ britain سے آرہ تھا this was because at this time britain had no goods to sell اچھنے کے لئے the outflow of gold from britain showed after the battle of plassey جو outflow ہو رہا تھا gold کا britain کا وہ دھیرے اور دھیرے ہو گیا سلو ہو گیا after جب ان کے پاس battle of plassey کے بعد and entirely stopped after the assumption of دیوانی جب ان کی دیوانی آگی دیوانی سسٹم انہوں نے اپلائی کر دیا تو اس کے بعد میں وہ ختم ہو گیا now revenue from india could finance company expenses اب جو revenue india سے آرہا تھا وہ ہی کمپنی کو finance کر رہا تھا اس کے expenses کو ان کے خرچوں کو finance کر رہا تھا these revenue could be used to purchase cotton silk textile in india یہ جو revenue نیو آرہا تھا اسی سے وہ purchase کر رہے تھے cotton silk textile in india india میں جو silk textile cotton textile ہیں انہیں سے وہ خریدے جا رہے تھے maintain company troops company کے troops کو بھی اس سے maintain کر رہے تھے and meet the cost of building the company fort and offices at calcutta اور company fort اور offices جو بن رہے سے ہی revenue لے کے انڈیا کے لوگوں سے سارا revenue لے رہے تھے انہی سے چیزیں خریدے جا رہے تھے ان کے پیسوں سے انہی کے پیسوں سے وہ force بنائے جا رہے تھے ہر ایک چیز انہی کے revenue سے بنائے جا رہے تھے اور اپنے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگا جو کمپنی تھی وہ نواب بن گئی تھی ان کو اور زیادہ پاور بن گئی تھی ان کو اور زیادہ پاور اور ایتھاریٹی مل گئی تھی بٹ ایٹ آلسو مینٹ سمتھنگ ایلس لیکن اس کا کچھ اور مطلب بھی نکلتا ہے ہر ایک کمپنی سرونٹ بگین تو ویجن آف ہر ایک کمپنی کا جو سرونٹ تھا ہر ایک کمپنی کا جو کام کرنے والا تھا وہ سارے ایک سوچ کے ساتھ آگے کہ ہم لوگ نواب کی طرح جییں گے اب جب بیٹل آف پلاس ختم ہوگی تھی اس کے بعد جو ایکچوال نواب تھے بنگال کے ان کو فورس کر دیا گیا کہ وہ اپنی ساری زمین ان کو دے دیں اور ان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پرسنل گفٹ کی طرح کمپنی کو کمپنی کے آفیشل کو دے دیں روبرٹ کلائیو ہمسیل امازد افورچون انڈیا جو روبرٹ کلائیو تھا اس کے پاس خود اتنا پیسہ ہو گیا تھا انڈیا میں آ کے انہوں نے کٹھا کر دیا تھا جو ابھی چننہی ہے مدرس 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 انگلین 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 سیونٹین فورٹی تری ایڈ 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 اس کو مدرس میں آنا پڑا تھا انگلین سیونٹین فورٹی تری جب وہ اٹھارہ سال کا تھا تھا when in سیونٹین سکسٹی سیونٹ ہی لیفت انڈیا اس انڈیا فورٹی وز ورث فور لیک ون تھاؤزند ون ہندرد اینڈ ٹو یوروز اس کے پاس اتنا فورٹی انڈیا سے اس نے اکٹھا کر لیا تھا صرف آپ دیکھیں کتنے انٹرویل میں اس نے 24 یورز میں اتنا پیسہ ہی کٹھا کر لیا تھا انٹریسٹنگ لی ون ہی وز اپوائنٹیڈ گوورنر آب بینگول ان سیونٹین سکٹی فور جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا گوورنر آب بینگول سیونٹین سکٹی فور میں ہی واز آس تو ریموو کرپشن ان کمپنی ایڈمی اس کو کہا گیا کہ کمپنی ایڈمی سیونٹ جو کرپشن ہو ریا اس کو ریموو کر دیا جائے باٹ ہی واز ہیمسیل خراؤز اگزامن ان سیونٹین سیونٹی ٹو لیکن اس کے اوپر خود وہ چل گیا اس کے اوپر خود جو اگزامن اس کو خود ایک جانچ بیٹھ گی سیونٹین سیونٹی ٹو میں بیٹش پارلیمنٹ بیٹش پارلیمنٹ میں جانچ بٹھا دی جو کی بڑے سندگ ہو گئے تھے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے جب اس کو ایکویٹ کر دیا گیا تو اس نے سیونٹین سیونٹی فور میں سیونٹی کر لیا ہاؤوائیور نوٹ آل کمپنی آفیشل سکسیڈ ان میکن منی لائک کلائیو جو سارے کمپنی آفیشل تھے ان سب کے پاس کلائیو کی طرح اتنا پیسہ نہیں تھا بہت سارے جو ہیں انڈیا میں ہی مر گئے وید ڈیزیز ان کو بیماریاں ہو گئی کچھ لڑائی میں مر گئے اور یہ جو ہے مشکل بات نہیں ہے بولنا کہ وہ سارے جو ہیں کرپٹ اور ڈیز آنس تھے مینی آف دیم کیم فرام ہمبل بیک گراؤن اور اپر موز ڈیزائر اینڈیا ان کے جو سارے زیادہ تر لوگ تھے سارے ہمبل بیک گراؤن بڑے ہمبل بات کرتے تھے سب کے ساتھ ان کا بیک گراؤن سارا ہمبل تھا جو اتنے پیسے والے نہیں تھے لیکن وہ سارے کے سارے کیا آئے تھے اپر موز ڈیزائر ان کی جو سب سے زیادہ جو ڈیزائر تھی جو کسی چیز کو پانے کی چاہت تھی وہ تھی کتنا ہم earn کر سکتے انڈیا سے ریٹرن ٹو بریٹین بریٹین کو ریٹرن کرنا اور اپنی زندگی جو آرام سے جینی ہے جن کو جو پیسے کے ساتھ مینج کر جاتے تھے باپس جانے ریٹرن کرنا وید ویل لیڈ فلیشی لائیف سین فلانٹ دیر ریچز وہ ایک اچھی زندگی جیتے تھے اور اپنی جو امیری تھی وہ دکھاتے تھے سب کو تی ور کالڈ نبوبز ان کو نبوبز کہتے تھے انگلی سائیز ورجن آف انڈیان ورڈ نواب اس نے انگلی سائیڈ جو ورڈ ہے اس کو اپنے حساب سے نواب بنا دیا تھا ان سوشل کلائمبر برٹی سوسائیٹی اور ریڈی کیول اور میڈ فن آف ان پلیز اور کارٹون وہ جو ہیں ان کو اپ سٹارٹ کلائمبر بنا دیا گیا تھا ایک اچھی سوسائیٹی میں ان کو بنا دیا تھا کہ یہ سب بہت زیادہ اچھے وہ بن رہے ہیں اور ان کے اوپر کچھ حسی چیزیں بھی بنائی جاتی تھی پلیز اور کارٹون کے ذریعے کمپنی رول ایکسپینڈ اب کمپنی کا رول جو بڑھتا گیا کیسے بڑھتا گیا ایف وی انیلائیز پروسیس آف انیجزیشن آف انیجزیشن بائی دا ایسٹ انیجزی کمپنی فرم سیونٹین فیفٹی سیونٹ ایٹین فیفٹی سیونٹ اگر ہم انیلائیز کریں جو پروسیس ہورا تھا انیجزیشن کا انیجزیشن کا جو ایسٹ سیونٹ 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 بہت ہی جو کی ایکسپیکٹ سی کچھ کی ایکسپیکٹ سیونٹ 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 آنے لگ گے کمپنی ریلی لانجد ڈائریکٹ میلیٹری اٹیک آن ان نون ٹیریٹری جو کمپنی تھی وہ ریلی انہوں نے بڑا کم لانجد کیا ایک ڈائریکٹ میلیٹری اٹیک کسی بھی جو ٹیریٹری کو وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے بہت سارے پولیٹیکل ایکنومک اور ڈپلومیٹک میتھر کیے ایکسٹین اٹس انفلوینس بیفور ان اگزنگ ان ان انڈ 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 ایکس کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں جتنی بھی پولیٹیکل ایکنومک اور ڈپلومیٹک میتھرز کو یوز کیا تاکہ وہ ان کے اوپر کچھ کر سکے اور ایریا کو ایکسٹین کر سکے آفٹر بیٹل آف بکسر سیونٹین سکٹی فور بیٹل آف بکسر سیونٹین سکٹی کمرشل ایجن وہ پولیٹیکل اور کمرشل ایجن تھے اور جب واس تاکہ کمپنی کے انٹریس کو بڑھایا جا سکے سکے بکسر بکسر ریزیدنٹ کمپنی افیشیل بگان انٹرفیر انٹرنل افیر 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 انڈیان سکے اب جو ریزیڈنٹ تھے ان کے انہوں نے کیا کیا جو کمپنی کا افیشیل تھے انہوں نے انٹرفیر کرنا شارٹ کر دیا انڈیان سٹیٹ کے انٹرنل افیر میں اب وہ ڈیسائیڈ کرنا بھی شروع ہوگے کہ اب جو ہے راجہ کی گدی کو کون سمبھالے گا اور یہ بھی ڈیسائیڈ سٹیٹی پوست کی کی اوپر پوائنٹ کیا جائے گا کس کو ایڈمینی سٹیٹر بنایا جائے گا کبھی کمپنی سٹیٹ کو فورس کر دیتی تھی آپ کو سبسیڈری آئیانس کرنا پڑے گا ہماری شرطوں پہ اکارڈنگ تو ترم آف 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 کی وہ یہ تھی کہ انڈیان رولرز were not allowed to have their independent armed forces انڈیان رولرز جو بھی ہیں ان کو allowed نہیں ہے ان کو یہ ان کو کوئی بھی چیز جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو armed forces ہیں وہ ان کی independent نہیں ہے ان کو independent armed forces رکھنا allowed ہی نہیں ہے ان کو کمپنی پروٹیکشن دے گی بٹ ہی ان کو پی فور سبسیدری اللائنس دے گی لیکن ان کو جو ہے وہ سبسیدری forces جو کمپنی رکھے گی اس کے اوپر ان کو ٹیکس کرنا پڑے گا اس کو پی کرنا پڑے گا تب ہی وہ ان کی سیوہ کے لیے ان کی رکھشا کے لیے وہاں پہ رہے گی رکھے گی پروٹیکشن اور جو کی کمپنی نی رکھی ہی تھی ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر رولر فیل ہو جاتے تھی اس پیمینت کو دینے کے لیے پڑٹ آف تر رہی رہی پروٹ کھیکس دینے دیتی جو ان کی territory کا پارت ہے ان سے لے لیا جاتا تھا آپ نے پیمینت نہیں نہیں کر ہی ہے تو آپ اس کا پارٹ دے دیجئے For example When Robert Wellesley was Governor General Robert Wellesley جو تھے Governor General تھا 1798 سے لے کے 1805 تک The Nawab of Awad Awad کے Nawab تھا اس time پہ Was forced to give Over half Of his territory To the company in 1801 جو اس time پہ نواب of Awad تھے اس کو force کر دیا گیا Richard Wellesley دوارا جو کی Governor General تھا اس time پہ اس نے اس کو force کر دیا Awad کے Nawab کو کہ آپ ہمیں اپنی آدھی territory جو ہے company کو دے دو 1801 میں کیونکہ وہ fail ہو گیا تھا ان کو subsidiary forces کو pay کرنے میں Hyderabad was also forced to seed territories on similar grounds ہیدر آباد کو بھی ایسے ہی انہوں نے territory جو تھی اس کو similar grounds پہ territories کو دینا لینا start کر دیا کہ آپ کے پاس جو ہے payment نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ہمیں territory دے جیجیے ڈیپو سلطان جن کو کی مسور کا شیر کہا جاتا ہے the company resorted to direct military confrontations when it saw a threat to its political and economic interest company جو ہے انہوں نے direct جو military confrontation ہے اس کو direct کر دیا انہوں کو سامنے لے کے آگے جب بھی ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہمیں threat ہے ہمیں کسی سے خطرہ ہے کسی بھی political یا economic interest سے خطرہ ہے تو وہ لوگ military کو سامنے لے کے آ جاتے تھے this can be illustrated with the case of the southern Indian south Indian southern Indian state of مسور یہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے جو کی case لے کے جو southern Indian state تھی مسور اس کا case لے کے مسور had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Heather Ali مسور جو ہے اس نے strength gain کر لی تھی ان کی strength بڑھتی جارہی تھی grow کر رہی تھی کس کی leadership میں ان کا powerful leader تھا Heather Ali اس کی leadership میں rule جس نے rule کیا 1761 سے 1782 تک and his famous son اور اس کے famous son تھا ایک ٹیپو 1999 مسور controlled the profitable trade of the Malabar coast مسور جو ہے اس نے control کیا جتنا بھی trade ہو رہا تھا Malabar coast پہ جتنا بھی profitable trade ہو رہا تھا where the company purchased pepper and cardamom جہا پہ company جو ہے آپ کی pepper mirchi اور ilaichi خرید رہی تھی in 1785 ٹیپو سلطان stopped the export of sandalwood pepper and cardamom through the ports of his kingdom 1785 میں ٹیپو سلطان نے بند کر دیا جو بھی export ہو رہا تھا sandalwood pepper اور cardamom کا کس کے تھروں اپنے kingdom کے ports کے تھروں and disallowed local merchants from trading with the company اور جتنے بھی local merchants سے ان کو منع کر دیا کہ آپ کو کمپنی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر نا ہے he also established a close relationship with the French in India اور اس نے جو French تھے ان کے ساتھ جو فرانس کے لوگ تھے ان کے ساتھ close relationship بنانا شروع کر دیا اور اپنی آرمی کو مورڈنائز کیا ان کی help سے the British were furious اب جو British تھے وہ furious ہوگے وہ غصے میں آگے وہ بڑی زیادہ چنتیت ہوگے they saw Heather and Tipu as ambitious انہوں نے دیکھا Heather اور Tipu جو ہیں وہ ambitious ہوگے تھے arrogant ہوگے تھے اور dangerous ہوگے تھے rulers who had to be controlled and crushed ایسے rulers جن کو کنٹرول کیا کرنا چاہیے اب اور یہاں تو مار دینا چاہیے crush کر دینا چاہیے نہیں تو وہ خطرے بڑھتا جا رہا تھا وہ اپنے منمرجی کرنے لگے تھے وہ ان کا ایک ambition بن چکا تھا four wars were fought with مسور اب مسور کے only in the last the battle of shring shring patam shring patam joh shring patam tha us ki joh battle hooi thi did the company ultimately win a victory joh company thi woh ultimately ایک jeet حاصل کرتی hai tipu sultan was killed defending his capital shring patam joh tipu sultan te woh maray گئے اس me kis me defend کرتے ہوئے اپنی capital ko jis ka naam tha shring patam masoor was placed under the former ruling dynasty of the vodias masoor thi joh us ko place کر dیا gya former ruling dynasty joh unki vodias ki and subsidiary alliance was imposed on the state or subsidiary alliance joh hai wo state ke o par impose war with the marathas from the late 18th century the company also fought to curb and eventually destroy maratha power joh early late 18th century last year 1750 ke bade wala time in late 18th century the company also sought to curb and eventually destroy maratha power unnoh ne maratha ko bhi jitnay joh bhat te jah rhey thay unnko bhi destroy karne ke liye start kar dhia kama karna with their defeat in the third battle of panipat in 1761 joh unki ruling from delhi was shattered joh maratha ka rule thah delhi me rule karne ka joh maratha ka dream thah delhi me rule karne kawo shatter ho gya tha they were divided into many states under different chiefs unko alag alag states me divide kare diya gya jinn ke alag alag chiefs se jinn ko sardar bhi ka jata ta belonging to dynasties such as sindhya holkar gaikward and bhosle jinn king dynasties kate sindhya dynasty kate dynasties gya dynasties 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 chiefs were held together in a confederacy under a peshwa joh ye chiefs ha in ko اک اٹھاؤ ke ایک peshwa ke under joh ka prime minister tha bana diya gya us ke under rakh diya gya who became its effective military and administrative head based in pune joh ki unka effective military or administrative head bana diya gya joh ki pune may tha mahadji jih sindhya and nana padniz were two famous maratha soldier and statement of the late eighteen century یہ دو famous maratha کے soldier تھے statement تھے جو ki last 18 century میں آئے تھے mahadji jih sindhya and nana fadniz maratha were subdued in a series of war جو marathas تھے وہ بہت ساری war ایک ساتھ جو ہے series of war ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے اندر انڈل ہوگے تھے 18 103 سے لے 1805 تک was fought on different fronts territories normal different fronts territories north of the yamuna river including agra and ڈیلی chris anglo marathas 1817 to 19 crushed maratha power جو third anglo maratha war 1817 1819 تک انہوں نے maratha کی power تھی اس کو crush کر دیا ختم کر دیا the پیشوا was removed and sent away to bithoor جو پیشوا تھا اس کو remove کر دیا گیا اور bithoor کو بھیج دیا گیا bithoor میں near kanapur کانapur کے پاس میں with the pension اس کو pension دے دی گئی اور اس کو وہاں سے retire کر دیا گیا remove کر دیا گیا the company now had complete control over the territories south of the windhya of windhya of windhya جو پروت ہے اس کے south میں جتنے بھی آپ کے company جتنے بھی territories تھی ان سب پہ company نے پورا control کر لیا تو اب یہ لیے رکھے بچوں اگر کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ میرے phone یا message کر سکتے ہیں have a nice day